تیسری صدی عیسوی کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جس کا نام تقیانوس بتایا جاتا ہے اور آج تک بھی اس کی طرف نسبت کر کے کوئی پرانی چیز ہوتی کہیں تقیانوسی چیز ہے تو یہ اس کی طرف نسبت ہے تقیانوسی اس کا نام عربی تفسیروں میں آیا ہے تفسیروں میں اور تاریخوں میں تو وہ بدپرست تھا اور ساتھ ساتھ جو لوگ کے بدپرستی نہ کرتے ان پر بہت زیادہ ظلم ٹھایا کرتا تھا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ ایک جشن منایا کرتے تھے شہر سے باہر تو بادشاہ اپنے سارے رایہ کے ساتھ وہ جشن منانے کے لیے شہر سے باہر نکلا اور وہاں بڑے بڑے بوت رکھے ہوئے تھے اور سب کو حکم تھا کہ جا کر ان بوتوں کی پرستش کریں ان کی بوجہ کریں عبادت کریں اب اس میں یہ ساتھ حضرات کے جو کسی طرح بھی شرک کا ارتکاب کرنے کے لیے تیار رہی تھے لیکن یہ تھے الگ الگ ایک دوسرے کو کوئی جانتا نہیں تھا تو انہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ ہمیں ظلم کر رہا ہے اور ہمیں آمادہ کر رہا ہے کہ ہم بد پرستی کریں اور توحید کو چھوڑ دیں تو ان میں سے ایک آدمی وہاں سے اس جگہ سے ہٹ کر چپکے سے ہٹ کر کسی دور جگہ جا بیٹھا پھر اس کے بعد دوسرے صاحب وہ بھی اسی طرح چپ کر اسی جگہ پہنچ گئے تیسرے پہنچ گئے چوتھے پہنچ گئے ایک دوسرے کو پتا نہیں کہ ہم کیوں الگ ہو رہے ہیں کیوں جمع ہو رہے ہیں یہاں تک کے ساتھوں کے ساتھ کے ساتھ آدمی وہاں ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں اب کوئی دوسرے کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ بات کھول گئی بادشاہ کے اوپر کہ بدپرستی سے بچ کر یہ لوگ آئے ہیں تو وہ ضربوں ستم کا ارتکاب کرے گا ایک دوسرے سے مجھ پوچھتے تھے تم کیوں آئے یہاں تک کے جب کافی دیر گزر گئی تو پھر ایک نے ہمت کی اپنے ساتھی سے پوچھا بھئی تم کیوں آگئے تو اس نے کہا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ ہمیں شرک کرانا چاہتا ہے تو ہم اس شرک سے بچ کر یہاں میں آیا رفتہ رفتہ بدہ چل گیا سب کو کے ساتھ ساتھوں کے ساتھوں اسی کام کے لئے آئے ہیں اسی وجہ سے الگ ہو گئے ہیں تو اب دونوں نے کہا ہم سب نے مل کر کہا کہ بھئی کیا کریں یہ بادشاہ کے دل مخصر ہم تک کیسے نجات حاصل کریں بادشاہ نے کو یہ کرنا ہی تھا کہ ان کو پکڑ کر ان کو ظلم کا ستم کا شکار بنائے اس کو کسی طرح پتہ چل گیا اس نے جا کر ان کو پکڑوا لیا گریفتار کر لیا گریفتار کر کے ان کو مجبور کیا کہ یا تو بد پرستی کرو مرنہ تمہیں ہم حلاق کر دیں گے قتل کر دیں گے تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ ہمیں کچھ تھوڑی سی محلت دے دیں سوچنے کی سوچنے سمجھنے کی محلت دے دیں کہ جس میں ہم غور کریں اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا مر جانا ہے یا لیے ہدایت محلت دے دیں گا تو محلت دے دیں گا محلت دے دیں گا دی جاتی ہے غار غار میں اور اور محلت دیں گا تین سو سال تک کروٹے دلواتے رہے دو قلبوہم باسطن ذرائے ہی بالوسیط ان کی جوکت پر کتہ جو ہے وہ اپنے بازو ٹھیلائے بیٹھا تھا ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم ان کو کروٹے دلاتے نہیں تھے دائیں اور بائیں تو یہ طبیعہ اعتبار سے کسی آدمی کو زندہ رکھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سیدھا لیٹھا نہ رہے وہ نہ ضخم ہو جاتے لیکن کتہ جو تھا وہ اپنے بازو پھیلا کر بیٹھا رہا تین سو سال تک تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ انسان میں اور کتے میں یہ فرق ہے کہ انسان کے تو پشت میں ضخم ہو جاتے لیکن کتہ جو ہے وہ اس کے خال میں اللہ تبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کو دیارہ دیر زمین پر رہنے کی بجائے سے اس کو ضخم نہیں ہوتا ہے تو وہ ضرعی بہت سے ضرعی بالوسیق اور اللہ تبارہ اللہ تعالیٰ نے نقصہ کہہ جا کہ اگر تم اس حالت کو دیکھتے جس حالت میں کہ یہ لوگ وہاں سوئے ہوئے تھے اور کتہ ان کے پاس ان کی دہلیس پر بیٹھا ہوا تھا تو تو کیا ہوتا کہ تم اگر دیکھیں لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَمْ وَلَمُلِيْتُمْ مِنْهُمْ رَعْبَا کہ اگر تم اس کے منظر دیکھتے تو اس سے خوفناک سا منظر تھا کہ تم وہاں سے بھاگ کرے ہوتے اور تمہارے دل پر اس کا روب تاری ہو جاتے تین سو سال تین سو نو سال سوتے رہے بارکار فران سبب بحثنا پھر ہم نے ان کو زندہ کیا پھر وہ نین سے بیدار ہوئے تو نین سے جب بیدار ہوئے تو نین سے بیدار ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ بھئی کتنے دیر ہم سوتے رہے تو کسی نے کہا کہ ایک دن سوئے کسی نے کہا کہ ایک دن کے کچھ حصہ سوئے آخر کاروں نے کہا کہ چلو بھئی پتہ نہیں کتنا سوئی یہ تو الگ بات ہے لیکن بھوگ لگی ہوئی ہے تو کوئی کھانے پینے کا انتظام کرو تو کسی سے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی چلو کچھ چاندی کے سکیت کچھ سکیت تھے ان کے پاس بھوٹ جا کر کھانا تلاش کرو اور دکھو اتنی احتیاط کے ساتھ کہا کہ جاؤ اے باتھو یہ چاندی کے جو سکیت تمہارے پاس ہیں یہ لکھر بیجو جا کر وہ تلاش کرے کہ بھئی کون سا کھانا حلال ہے کیونکہ سب بدپرست تھے نا ان کے حال میں تو کھانا تلاش کرو اور حلال کھانا تلاش کرو اس حالت میں بھی یہ فکر تھی کہ بھئی کھانا حرام نہ ہو اور درہ چھپ چھپ کے جانا آرام سے کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو ابھی جب سکیں لے کر گیا کھانے والے لینے کے لیے تو جو آدمی بیش رہا تھا اس نے ان کی شکر اوپر سے دیکھو کہ تم کہاں سے آ گئے ہیں تو اس نے کہا یہ سکھے لے کر آیا ہوں کھانے کے لیے کہا یہ تو تین سو سال پرانے سکھے ہیں یہ اپنے چلتے ہیں تب ان کو احساس ہوا کہ ہمیں تین سو نو سال اندر ہیں جب پوچھا بھئے آئے کہاں سے تمہارے پاس یہ سکھے تو پھر ان سارا ماجرہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا تھا ہمارا بادشاہ ذارب تھا کہا کہ اللہ کے چکے تھے اب وہ سب بادشاہ بادشاہ ختم ہو گیا اور اب یہاں اچھے لوگ آباد ہیں اس میں کوئی ضرم کرنے والا نہیں ہے اب آرام سے رہو آرام سے کہو پیو یہ قصہ اللہ تمہارا مطالعہ نے بیان پرمایا سورے کاف میں